اسلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بنانا بتاؤں گی کہ رمضان کیلئے چٹنیاں میں کس طرح بناتی ہوں ایک املی کی چٹنی ہے اور ایک دھنیے پدینے کی ہری چٹنی ہے اپنی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن مل سکیں تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی سب سے پہلے میں بناوں گی ہری چٹنی یا گرین چٹنی آپ اس کو کہہ لیں اس میں میں نے لیا ہے دھنیا پدینہ لسن اور ہری مرچ یہ چار چیزیں میں نے اس کے اندر لیئے ہیں آدھی آدھی گڑھی لے لیئے دھنیا پدینے کی چار پانچ ہری مرچ اور تین چار لسن کے جوے یہ اب میں ساری چیزیں بلینڈر میں ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس کے اندر تھوڑی سی لال مرچ پی سی وی اور تھوڑا سا نمک وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال لیں کہ آپ لوگوں کو کتنی مرچیں پسند ہیں کیونکہ کئی لوگ زیادہ مرچ پسند نہیں کرتے تو وہ اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو جتنا مسالہ پسند ہے آپ اتنی تھوڑی سی لال مرچ پی سی وی اور تھوڑا سا نمک کر لیں اور پھر آپ اس کو ایک جار میں ڈال کے رکھ لیں اس میں لیسن میں نے اس لیے ڈالا اس میں آپ ٹیماٹر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن اگر ٹیماٹر ڈالیں گے تو پھر زیادہ ٹائم اس کو سٹور نہیں کر سکیں گے آپ اس لیے میں نے ٹیماٹر نہیں ڈالا لیکن اگر آپ ڈیلی بیسز پہ بناتے ہیں تو ٹیماٹر بھی ضرور ڈال دیں دیکھیں ہمیں چٹنی بن گئے کتنی ایزی چٹنی ہے جو پانچ منٹ میں میں نے بنا لی ہے اب میں نے اس کو جار میں رکھ دیا ہے اور میں یہ رمضان میں استعمال کروں گے بنانے کا طریقہ کیا ہے اس کے اندر نمک میں سب کچھ ڈالا ہوا ہے آپ نے ایک کپ دہی کا لینا ہے اور اس کے اندر ایک سے دو ٹیبل سپون اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چٹنی کے مکس کر لیں تو آپ کی مزے دار ہری چٹنی تیار ہے جو آپ پکوڑے سمو سے پکوڑوں کسی بھی چیز کے ساتھ فرائی آئیٹم کے ساتھ کھا سکتے ہیں اور یہ بہت مزک ہی ہوتی ہے اور آپ کے لیے رمضان میں آسان آسانی ہوگی کہ یہ چٹنی بنی بھی ہوگی صرف اپنے دہی میں مکس کرنی ہوگی اب میں آپ کو دوسری چٹنی بنانا بتاؤں گی املی کی چٹنی جو ڈیفرنٹ ٹیزوں کے ساتھ استعمال آپ کر سکتے ہیں چارٹ میں بھی ڈال سکتے ہیں دہی بڑے میں بھی آپ یہ چٹنی ڈال سکتے ہیں سمو سے اور پکوڑوں کے ساتھ بھی ویسے کھانا جائیں تو ویسے بھی کھا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے کیا کیا ہے کہ میں نے املی لی ہے ایک پاؤ اور اس کو نرم کرنے کے لیے اس کے اندر ایک کپ پانی ڈال کے میں اس کو چولے پہ رکھ دوں گی اور صرف پانچ منٹ کے لیے پکا لوں گی تاکہ اس کی یہ گھٹلیاں نرم ہو جائیں اور اس کا گودہ آرام سے گھٹلیوں سے الگ ہو جائے تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پانی بوائل ہو رہا ہے جسٹ پانچ منٹ میں نے اس کو پکایا ہے اور پھر میں چولہ بند کر دوں گی اور اس کا تھوڑا سا تھنڈا ہونے کا انتظار کروں گی اور پھر ان گھٹلیوں کو گودے سے الگ کر دوں گی یہ دیکھیں ہے میں نے اس کو پلیٹ میں نکال لیا وہ سائٹ پہ وہ تھوڑا سا پانی ہے جو میں نے اس کے اندر ڈالا تھا یہ اب ساری املی کی گھٹلیاں ہیں میں نے اس کو الگ کر لیا اس کا صرف تھوڑا سا یہ ہی ٹائم ٹیکنگ تھوڑا سا کام ہے کہ آپ کو پانچ سے دس منٹ لگ جاتے ہیں گودہ لگ کرنے میں لیکن پھر آپ کے لئے آگے بہت آسانی ہوتی ہے اب میں نے اس گودہ میں جو نکالا تھا اس کو واپس دیکچی میں ڈالا ہے اور اس کے اندر میں نے دو کپ پانی ڈال دیئے ہیں اب میں اس کے اندر ڈالوں گی جی چینی آپ کی مرضی ہے چینی ڈالیں گھڑکے استعمال بھی کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے اس کے اندر ایک ٹی سپون ہے نمک ڈال دیا ہے ایک ٹی سپون ہی میں نے اس کے اندر پیسیوی لال مرچ ڈالوں گی اور ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی جی چینی تقریباً آدھا کپ یا آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ آپ کے ٹیسٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ لوگوں کو میٹھی چٹنی اچھی لگتی ہے یا کھٹی اگر آپ کو میٹھی چٹنی پسند ہے تو آپ چینی کی کونٹیٹی زیادہ کر دیں اگر آپ کو کھٹی چٹنی پسند ہے تو پھر آپ کم چینی اس کے اندر ڈالیں اور ساتھ میں میں اس کے اندر ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون سونف تو اس طرح اس سے حازمہ بھی ہوگا آپ کا ہری چٹنی میں میں نے لسن ڈالا تھا حازمہ کے لیے اور اس میں میں نے ڈال دی ہے سونف اس سے اس چٹنی کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا ہو جائے گا آپ کو اس چٹنی میں سے خوشبو آئے گی اور دوسرا یہ آپ کے حازمے کے لیے بہت اچھی ہو جائے گی تو اب ہم نے اس کو یہ چیزیں ڈال کے املی کا گودہ اور وہ پانی واپس اس میں رکھ کے اب ہم نے اس کو ہلکی آنچ پہ پندرہ منٹ تک پکانا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا جو ہم نے دو کپ پانی ڈالا ہے یہ تھوڑا سا گاڑا ہو جائے اب میں نے اس کو پندرہ منٹ پکا لیا ہے اور میں اب اس کو تھنڈا کر کے بلینڈر میں ڈالوں گی چونکہ اندر اس کے اندر گھٹلی نہیں ہے تو یہاں رام سے بلینڈ ہو جائے گی بلینڈ کرنے کا مقصد یہ ہے اس کی ایک شکل اچھی کہہ لیں یا ایک اس کا ٹیکسچر اچھا ہو جائے گا وہ پھر آپ لوگوں کو کھانے میں تو مزیگی ہے یہ ہے دیکھنے میں بھی اچھی لگے گی اب میں نے اس کو بلینڈر میں بلینڈ کر لیا اس سارے چٹنی کو اور اب میں اس کو ایک جار میں سٹور کر لوں گی اور یہ بھی آپ مہینے سے دو مہینے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اس طرح رمضان کے لیے میں نے دو چٹنی آپ کو بنانے کا طریقہ بتا دیا ہے ایک املی کی کھٹی مٹھی چٹنی اور ایک پودینے کی چٹنی یا ہری چٹنی میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ